اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کی چنوی زینت کے ساتھ آج میں حاضر ہوں بہت ہی مزددار سی ریسپی جو کہ ہے لبے شیری یہ تقریباً سب کی فیوریٹ ہے آج میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی تو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لے لینا ایک لیٹر دودھ حس بزرورت چینی آپ نے لے لینا فروٹ جو آپ کو ٹین میں ملتے ہیں اور آپ نے لینا کسٹر چار یا پانچ چمچ یہ آپ نے لینے ہیں ونیلہ یا مینگو فلیور میں آپ نے بنانا اور سٹوبری فلیور میں نہیں لینا آدھا کپ آپ نے سوائیں لے لینی ہے بیدام لے لینے ہے اس کو قدوکا کر کے رکھ لینے ہے کشمچ دھو کے رکھ لینی ہے یا چھتر دھونی ہے واش کرنی ہے اور آپ نے لے لینے فریش کریم اگر آپ ڈبے والی کریم لینے چاہتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں آج فریش کریم یوز کروں گی چھیں عدد کیلے اور ایک کیپل آپ نے سے بھی لینے اور دو کلر کی آپ کو چاہیے جیلی یہ آپ نے لے لینی ہے آپ کو تین کلر چاہیے تو مہنگو فلیور بھی آپ لے سکتے ہیں فیلال میں نے دو لی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کسٹر بنائیں گے جو ایک لیٹر دودھ میں آپ نے لے لینا ایک آپ نے لے لینا ایک آپ نے لے لینا ایک برطن فلیم آن کرتے ہیں اب ایک لیٹر جو ہم نے دودھ لیا ہے وہ ایڈ کریں گے میں نے فریز کر کے رکھا تھا آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اس کو گرم ہونے تک ویٹ کریں گے ہلکا سا آپ نے نیم گرم ہو تو ایک پیالی میں دودھ ہم تھوڑا سا نکال لیں گے کسٹر کے لیے تب تک یہ دودھ میں بوائل آتا ہے تب تک ہم سوئیاں کو بوائل کر لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے پانی ایک بول میں آپ پانی لے لیں فلیم آن کر لیں ہلکی سی ہلکا سا نیم گرم ہوگا تو ہم اس میں سوئیاں ڈالیں گے اس کو صرف گوائل کرنی ہے بس گوائل کر کے پھر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے دو سے تھوڑا سا میں نے دودھ نیم گرم لے لیا ہے اب جو کسٹر پوڈر تھا اس کو ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھ طرح مکس کرنا ہے آپ اس میں بلکل اچھ طرح مکس کرنا اس میں گٹ کیوئے گھرہ نہیں رہنی چاہیے وہ اگر ہوئی تو پھر کسٹر ہمارا اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ بھی ہلکلکہ گرم ہو چکا ہے اب بس اس کو مکس کر کے کسٹر کو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کو اچھ طرح مکس کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں دوستو میں نے کسٹر ڈال دیا اب چمل کی مدد سے اس کو ہلاتے جائیں گے اگر نہیں ہلائیں گے تو یہ نیچے بیٹھ جائے گا آپ نے اچھ طرح اس کو وکس کرنا ہے بلکل دیکھیں پانی میں ببل آ چکے ہیں اب اس میں ہم سوئیاں ڈالیں گے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اس کو وائل بس کرنا ہے ہم نے آپ نے یہ بات اچھی طرح یاد کرنی ہے کہ کسٹر کو نیچے بیٹھنے نہیں دینا ہرکے حال سے مدد سے مکس کریں ابھی چینی اس میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پک جائے گا پھر اس میں چینی آئیڈ کریں گے ورنہ یہ پانی جیسا لیکوڈ بن جاتا ہے پھر اچھا کسٹر نہیں بنتا ہمارا یہ ٹپ ہے کسٹر کی دوستو ہماری سوئیاں بوائل ہو چکی ہیں اب اس کو ہم چھان کے ایک سیڈ پر رکھ لیں گے سوئیاں ہم نے بوائل کر کے ایک سیڈ پر چھان کے رکھ لیں اب ہم جیلی بنائیں گے جیلی کے لیے یہ ایک کپ پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی ڈال کے پھر اس میں ہم ایک کلر کی گرین جیلی لیں گے اس میں اور کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے بس اس کو نہ ہلکا سا گرم کر کے ایک ہلکا سا بوائل آئے گا پھر ہم نکال لیں گے برطن میں اس کو بس گرم ہونے تک پکانا ہے باقی ایزی ہے اس کو پھر ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب سوئیاں رکھ دی ہیں پھر اب یہ جیلی بناؤں گی پھر ریڈ والی بناؤں گی دونوں جیلی بنا کے اس کو نارمل تمپریچر پر ہم رکھ دیں گے ٹھنڈا کرنا اگر آپ کو جلدی ہے تو فریج میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں صرف یہ ببل آ جائیں گے اس کے ہلکی سی ببل آنے تک پھر ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ببل آ چکے ہیں سمجھو یہ ریڈی ہو چکی اب ہم اس کو نکال لیں گے پھر ریڈ والی جیلی بنائیں گے اب ریڈ جیلی ڈالوں گی اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے پھر نکال لیں گے یہ بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے ایزی دیکھیں دوستو ہلکا سا یہ گڑا ہو چکا اب اس پوائنٹ پر آ کے ہم چینی ڈالیں گے چینی تو ویسے نارمل ڈالتے لیکن اس میں تھوڑی سی کام ڈالنا ہے کیونکہ باقی سارے فروٹ بھی میٹھے ہیں پھر چینی زیادہ چینی لگتی آپ یہ بات نوٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بس دو منٹ کے لیے پکائیں گے پھر ہم اتار لیں گے پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم فروٹ جو ہم نے لیے تھے بنانا اور ایپل یہ کاٹ لیں گے اس کو فریشی کاٹنا اور اینڈ پہ آپ نے کاٹنا پہلے نہیں کاٹنے کیونکہ یہ بلیک ہو جاتے ہیں بہت ہی جلدی ہمارا ہو چکا ہے کسٹر تیار یہ دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے بلکل نہ پتلا ہو نہ ہی زیادہ گڑا ہو یہ تھوڑا سا ہم دس پندرہ منٹ کے لیے بیار رکھیں گے جب نارمل ٹمپریچر پہ ہو جائے گا پھر ہم فریج میں رکھیں گے دس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ہم فروٹ سارے ڈرائی فروٹ دوسرے فروٹ سب فروٹ مکس کریں گے پھر آپ کو میں مکس کر کے دکھاؤں گی تب یہ دیکھیں ہمارا کسٹر ہو چکا ہے اب ٹھنڈا اب ہم اس میں فروٹ ڈالیں گے جو ہم نے کاٹ کر رکھ لیا تھے سب سے پہلے ایپل اور یہ بنانا یہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ سارے اچھی طرح ایڈ کر لینے ہیں ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے چمچ کی مطب سے یہ مکس ہو گئے اب اس میں کشمش ڈالیں گے جو دھوکے ہم نے رکھی تھی اس کو بھی مکس کر لیں اب بادام ڈالیں جو کہ میں نے موٹے موٹے شیپ میں کاٹ کر رکھے ہیں تھوڑے سے گارنش کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں ٹن وڑے سارے فروٹ ڈالیں گے پین ایپل پپیپا وغیرہ یہ سب اس میں ایڈ کر دیں گے اب زیادہ اور کام لے سکتے ہیں آپ کو جیسے پساند ہے اب اس میں سمائیں ڈالوں گی جو کہ میں بوائل کر کے رکھی تھی اس کو چمچ سے اچھی طرح ہلانا ہے یہ دوسرے بڑا چمچ آپ لے لیں جس سے ہم ہم انڈے کو پھینکتے ہیں اس سے اچھی طرح سمائیں ملٹ ہو جائیں گے بیج میں مکس اچھی طرح مکس کر لیں ایک یہ کر کے اب اس میں ایڈ کریں گے فریش کریم آج میں نے فریش کریم دیئے آپ ڈبے والے بھی کریم لے سکتے ہیں اور اوپر سکین کوئی بھی آپ کو اچھی پساند لگتی ہے وہ لے لیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں مکس ہو گیا یہ بقایا بھی اس کو اچھی طرح اس میں میں ڈال لوں گی اب جہلی لی ہے میں نے ریڈ اور گرین کلر آپ مینگو کلر بھی لے سکتے ہیں آئیے دیکھیں اب میں نے گانش کر لیا یہ کتنی مزدار اور ٹیسٹی سے ہماری لبے شیری ہو چکی ہے ریڈی آپ کو اگر یہ میرے لبے شیری کی ریسپی اچھی لگیا ہے تو آپ لیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے فیملی فرینڈ کو اور بیل ایکم کو پریس کیے کہا کہ آپ کے آنے والے ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ